السلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب رات کو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے اللہ میں نے اپنی زرہ پہن لی ہے اور تلوان بھی باندھ لی ہے میں نے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اب میں تیری بھرگاہ میں حاضر ہوا ہوں اے رب ہم زمین پر تیری تلوارے ہیں اے رب ہم وہ زبان اور ہاتھ کاٹ دیں گے جو تیرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نکلنے کی جرت کریں گے اے رب اس آجز بندے کو فتح نصیب فرما ہم تیرے راستے پر چل رہے ہیں ہمیں امید دے میرے اللہ ہمیں اس ہاتھ کو کاٹنے کی تفیق عطا فرما جو عالم اسلام کی امانتو تک پہنچا ہے اور ان امانتو کو محفوظ طریقے سے تلاج کرنے کی تفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہمیں اس راہ میں خون بہانے کی تفیق عطا فرما ہم اس راہ میں خون بہائیں گے اور جانے دیں گے اور یہاں تک کہ پوری دنیا کو الٹا کر رکھ دیں گے یہ ہمارے نصیب میں کر دے ہمارے نصیب میں کر دے یا اللہ آمین آمین دعا کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو کر بران سے کہتے ہیں بران سورج تلو ہونے کے بعد ہم جیل کتائے سے ملیں گے اگلی صبح وہ راہب کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ان کے سامنے دو تیر آ لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر جیل کتائے کہتا ہے کہ راہب کی حفاظت کرو دیکھتے ہی دیکھتے سنجار سپائیوں کے ساتھ انہیں گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے جیل کتائے راہب کو چھوڑ دو یہ میرے ساتھ آئے گا مگر جیل کتائے کہتا ہے اپنے سپائیوں کو میرے راستے سے ہٹا دو اور مجھے یہ سن کر سنجار سپائیوں کو راہب کے لینے کا حکم دیتا ہے تو جیل کتائے اس سے کہتا ہے تم راستہ نہیں چھوڑو گے نا تمہارے سپائیوں کو چھوڑ پہنچے گی کتنے افسوس کی بات ہے پھر جیل کتائے آہستہ سے اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے ہمیں انہیں قتل بھی نہیں کر سکتے میں افراد افریقہ بیس بنوں گا اور تو تم اپنے گھوڑے کو بھگا لینا حضور کو اطلاع دینا یہ کہتے ساتھ ہی وہ چند سپائیوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ کہتے ساتھ ہی جیل کتائے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کا ساتھ ہی گھوڑا دوڑاتا ہے وہ تیر مارتے ہیں دو تیر لگنے کے باوجود وہ گھوڑے کو نہیں رکتا اور بھاگ نکلتا ہے جیر کتائے اور ان کے ساتھیوں پر تلوار تان لی جاتی ہے سنجار رہب سے کہتا ہے تم پہلے بولو گے رہب تم بتاؤ گے کیا مانتے کہاں ہے بوسا میں ہولو فیرہ کبوتر لے کر بالکونی میں آتی ہے سیسیلیا بھی اسے دیکھتے ساتھی چھپ جاتی ہے ہولو فیرہ کبوتر میں خبر باندھ کر اسے اڑا دیتی ہے ہولو فیرہ کے جانے کے بعد سیسیلیا بہراتی ہے دوسری طرف وہ زخمی سپائی عثمان صاحب تک جا پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچتے ساتھی گھوڑے سے گر جاتے ہیں عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو رہب کہاں ہے کیا وہ آئے ہیں یہ کس نے کیا ہے جواب میں وہ سپائی کہتا ہے کراسے صاحب کے سپائیوں نے تنگ راستوں پر یہ کیا یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سپائیوں سے کہتے ہیں چلو اس کے زخموں کا علاج کرو پھر کھڑے ہو کر غصے سے کہتے ہیں امانتے چوری ہو گئی ہیں لیکن یہ کراسے اپنے لے کچھ چاہتا ہے یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتی ہیں دوسری طرف کمانڈر لکاس سردار کراسے کے محل میں داخل ہوتا ہے کراسے اسے دیکھ کر کہتا ہے اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ لکاس کیا آپ کو امانتے مل گئی ہیں تو لکاس کہتا ہے عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف امانتے چوری کی گئی ہیں ایک فرقے نے انہیں چوری کیا کراسے صاحب لیکن فکر نہ کریں وہ ناکام ہو جائیں گے کراسے پوچھتا ہے وہ کون ہے امانت کہاں ہے چلے جا کر ان کے گھنسلوں کو تباہ کر دیں جواباں لکاس کہتا ہے میرے آدمی اس خان کا پر چھاپا ماریں گے جہاں وہ امانتے چھپائی گئی ہیں اور وہ وہاں سے امانتے آپ کے پاس لے آئیں گے یہ سن کر کراسے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے جو کہتے تھے کہ تمہاری آنکھ اور کان تیز ہیں وہ ٹھیک کہتے تھے لکاس کہتا ہے اب آپ کی باری ہے عثمان ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ مضبوط ہو میں نہیں چاہتا کہ وہ میری دیواروں کے پیچھے کھڑا ہو جواباں کراسے کہتا ہے عثمان کی فکر نہ کرو اسے روکنا میرے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ سن کر لکاس کہتا ہے سورج گروب ہونے سے پہلے آپ کے پاس امانتے پہنچ جائیں گی یہ ساتھ ہی وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں جنگل میں کراسے رہب پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں سنجار پوچھتا ہے مقدس امانتے کہاں ہیں مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا درد کم کروں جیر کتائے اسے کہتا ہے رک جاؤ راہب رک جاؤ راہب کے نام بولنے پر سنجار کہتا ہے تم اب بھی مزامت کر رہے ہو سپائیوں اس کی ہڈیاں توڑ دو راہے پر بدترین تشدد ہوتا ہوا دیکھ کر کیوں ماسک کہتا ہے سنجار رکھتے ہوئے کہتا ہے بولنے سے پہلے نہیں مرے گا اسی لب میں ایک سپائی آ کر کہتا ہے حضور عثمان صاحب اپنے سپائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں یہ سن کر سنجار کہتا ہے جلدی سے راہب کو کھول دو سپائی جیسے ہی کھولنے لگتا ہے بران کا چھوڑا ہوا تیر اس کے بازو میں آ لگتا ہے یہ دیکھ کر راہب کو خنجر مار دیتا ہے اور سپائیوں سے کہتا ہے جنگل میں پچھلی طرف بھاگو یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب دوڑ پڑتے ہیں اور عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں سبائی باہک کرونے کھولتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اپنی ذات کی تلاش میں ہیں دوسروں کی مقدس چیز کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ بتاؤ اسلام کی مقدس امانتیں چوری ہو گئی ہیں یہ کس نے کیا ہے تم کس کے ساتھ کام کر رہے ہو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تک کہ آپ گوھر نئی آنے والی اپیسوڈ مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ